لے دیا یہی سوچ کر کے جیسا اس کے ساتھ ہوا ہے ایسا اب کبھی بھی کسی کے ساتھ نہ ہو لیکن مجھے اب سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ اس کے ساتھ کیسا ہوا ہے اگر اس کے شادی زبردستی ہو بھی گئی ہے جو لیکن مرتصم تو اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے ایسا محبت کرنے والا شوہر پوری زندگی اسے نہ ملواتا ادھر یہی بات کرنے کے لئے میرب پہنچ آتی ہے مرتصم کے پاس اور مرتصم سے کہتی ہے مرتصم میرب کو بھی پڑھنے دو وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی ہے اس پر مرتصم کہتے ہیں تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہے ہم نے اس کا رشتہ نوریس سے تیہ کر دیا ہے اب اس کے شادی نوریس سے ہی ہوگی اس پر میرب و سمیت گئی تھی ہے میں نے آپ سے کہاں نہ وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتی اس پر مرتسیم کو لگتا ہے شاید دال میں کچھ کالا ہے ایسا کیوں بول رہی ہے میرب اور وہ میرب سے کہتا ہے اگر کوئی بات ہے تو تم مجھے کھل کر بتاؤ وہ نوریس سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی کیا وہ کسی اور کو پچنگ کرتی ہے اس پر میرب ابھی بھی مرتسیم کو نہیں بتاتی اور بس یہی کہہ کر بات ختم کر دیتی ہے کہ وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتی میں اس کے ساتھ کوئی بھی جاتی نہیں ہونے دوں گی یہ در آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ حیاء نے اپنا رشتہ تو نوریس سے ختم کر دیا ہے ماں بیگم جب نوریس کا رشتہ مریم کے ساتھ تیہ کر دیتی ہے اس پر حیاء بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اس کے پاس ایک گفت باکس لے کر آتی ہے اور مریم سے کہتی ہے مریم تمہیں بہت بہت مبارک ہو تمہارا رشتہ نوریس سے تیہ کر دیا گیا ہے اس پر مریم بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور میرم کی طرف دیکھتی ہے میرم اس کے پاس آتی ہے اور اسے گلے لگاتے اور تسلیت دیتی ہے تب ہی مریم وہاں سے روتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ جاتی ہے اس پر میرم ماں بیگم سے کہتی ہے ماں بیگم مریم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی وہ نوریس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی اس پر ماں بیگم کہتی ہے تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو اس پر میرم کہتی ہے ماں بیگم ہے اس کے ساتھ کوئی بھی زیادی نہیں ہونے دوں گی آپ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے اس پر ماں بیگم کہتی ہے وہ میری بیٹی ہے یہ میرا فیصلہ ہے جو مرتصم کا فیصلہ وہی سب کو ماننا پڑتا ہے اب اسے نوری سے ہی شادی کرنا ہوگی اس پر میرا جلدی سے جاتی ہے مریم کے پاس اور مریم سے کہتی ہے مریم رکو میری بات سنو لیکن مریم کسی کی بھی بات نہیں سنتی اور جلدی سے اپنے کملے میں جا کر خود کو بند کر لیتی ہے ادھر انور صاحب پولیس کے ہمراہ پہنچ جاتا ہے ملک زبیر کی حویلی ملک زبیر کا باپ اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اب تم ہمارے پاس ادھر کیا کرنے آئے ہو اس پر انور صاحب کہتے ہیں میں تمہارے بیٹے کو گرفتار کروانے آیا ہوں اس پر ملک زبیر کا باپ کہتا ہے ہمارے دشمنی تو ختم ہو چکی ہے اب یہ تم کونسی نئی دشمنی سٹارٹ کرنا چاہتے ہو اس پر انور صاحب کہتے ہیں آپ نے تو دشمنی ختم کر دیا لیکن آپ کے بیٹے کے دل میں ابھی بھی نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے جو کہ ہم سے بگلا لینا چاہتا ہے اب میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا اور اسے کبھی بھی رہا نہیں ہونے دوں گا ادھر مریم جو کہ انس کی محبت میں دیوانے ہوئی پڑی ہے وہ میرب کے پاس آتی ہے اور میرب سے کہتی ہے بھابی آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا آپ نے بھائی سے بات کرنی ہے آپ نے بھائی کو میرے رشتے کے لیے منانا ہے نہیں تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی اس پر میرب کہتی ہے مریم تمہیں ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے میں تمہیں ایسا کرنے کا مشفہ کبھی بھی نہیں دوں گی اگر انس تم سے سچی محبت کرتا ہوگا تو وہ اپنے فیملی کو ضرور لے کر آئے گا تمہارے رشتے کے لیے تب ہی میں مرتصم سے بات کروں گی کہ مریم رہے سے نہیں بلکہ انس سے شادی کرنا چاہتی ہے آپ مریم کی شادی اسے کروا دیں تم فکر مت کرو جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا ایدھر انس جو کہ جیل پہنچ جاتا ہے مریم سے کوئی بھی رابطہ نہیں کرتا اس بات پر بھی مریم بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے نہ جانے کیا بات ہے انس مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا مجھ سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا اس پر حیاء میرم مریم سے کہتی ہے مریم تم اتنی پریشان کیوں ہو اگر کوئی بات ہے تو تم مجھے بتا اس پر مریم صاف صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے اسی کوئی بھی بات نہیں ہے اس پر حیاء کہتی ہے میں سب چانتی ہے تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے جس پر مریم اگدم سے چونک چاتی ہے اور ایتر میرم کے پاس جاتی ہے اور میرم سے کہتی ہے میرم مجھے لگتا ہے حیاء ہمارے بارے میں جانتی ہے جس پر میرم کہتی ہے تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو وہ کیسے جان سکتی ہے اگر تم نے اس سے کوئی بات نہیں کی تو میں نے بھی نہیں کی تمہیں تو اس کی عادت کا پتہ ہے نا وہ تو فضول میں بولتی رہتی ہے یہاں مریم جب میرم سے بات کر رہی ہوتی ہے اوپر سے مرتصم آ جاتا ہے ہم مرتصم میرم سے کہتے ہیں میرم کیا بات ہے آج کل مریم تمہارے پاس بہت چکر لگا رہی ہے اس پر میرم کہتی ہے وہ میری دوست بن چکی ہے اس لیے وہ اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرتی ہے یہی بات میرم کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہونے والی ہے کیونکہ ساری بات کا الزام تو میرم پر آنے والا ہے